میں آپ کو سچی بار بتاؤں اس پاکستان کے اندر تین کام ہم نے علماء کو دیئے یہ جو پسٹدوں کے مولوی تھے جو لاکھوں کے حساب سے ہیں ایک کہ آپ جو آپ نماز پڑھائے کریں گے مسجد کے اندر پانچ وقت کی نماز پڑھائے کریں گے اور مسجد کو مینٹین کریں گے نمبر ٹو آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ ہمارے شادی کے وقت آپ نکاہ پڑھائیں گے ان تینوں کاموں کو جتنی ایمانداری کے ساتھ اندر مولوی نے ادا کی آج تک کبھی کوئی جنازہ لیٹنی ہوا کہ مولوی ہر طال پہ ہے آج تک کبھی کوئی نکاہ لیٹنی ہوا کہ مولوی ہر طال پہ ہے آج تک کبھی فجر کی ازان لیٹنی ہوئی ہم روزانہ سنتے ہیں فجر کی نماز لیٹنی ہوئی بلکل صحیح بات زور کی نماز لیٹنی ہوئی مسجد کو طالہ نہیں لگا کہ آج مولوی اپنے مطالبات اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے اس حد تک سابر و شاکر طبقہ آپ اس ملک کا آپ تصور نہیں کر سکتے بہت صحیح ہے اور یہ پہلا مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے عشاء صاحب کہتے تھے کہ جو لوگ اللہ کو گالی دینا چاہتے ہیں ان کی جرت نہیں ہوتی جو اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں ان کی جرت نہیں ہوتی وہ گالی مولوی کو دیکھ کے اپنا سینہ کھنڈا کرتے ہیں ملکو ٹھیک اس ملک کے اندر کوئی سب سے مظلوم ترین طبقہ میں صحیح کہتا ہوں اور سب سے بڑی بات میں اکثر ہو کہتا ہوں کہ آج تک مجھے بتائیے تین ہزار پی تنہا ہے کبھی کو مولوی خودکشی سے مرہا ہے نہیں خودکشی کہا ہوتی ہے کبھی کو مولوی آپ کو خودکشی سے مرتا ہوا نظر نہیں آئے گا خودکشی سے کون مرتا ہے وہی جس کے بعد پیسہ ہے یہ ہے وہ اصل معاملہ اور اچھا فیصلہ ہے شاکردی صاحب کی ججمنٹ بہت اچھی ہے پاکستان کے ہوم سیکٹر جو مولوی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر فتوے جاری کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ان کے درمیان اور عام مولوی جو مسجد میں پڑھاتا ہے اور کم وظیفے پہ کام کرتا ہے کتنا فرق آپ محسوس کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر اب مولوی کون ہے ایکٹر مولوی ہے وہ مولوی نہیں ہے میں گلنے شروع کروں آپ مولانیاں ایکٹر ہیں وہ صبح ڈراما کر ریکارڈ کراتی ہیں اور شام کو ڈبٹا سر پہ پہن کے ہجاب پہن کے آ جاتی ہیں رمضان کا شو کر رہی ہوتی ہیں وہ صبح کچھ اور ڈانس کر رہا ہوتا ہے کسی اور دیکھا اور شام کو آگے ایکٹر ہے ٹی وی پہ تو ایکٹر پہتے ہیں ٹی وی پہ آپ گنے جنے مولوی یہاں پہ آتے ہیں چار پانچ میں آپ بگن کر بنا سکتا ہوں چار پانچ لوگ ہیں اور وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی کے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ ایسے مولوی کو بلائیں گے جو ان کا جواب نہ دے سکے بچارہ کمبرشن ہوگا سادہ لوگ آدمی ہوگا یا پھر مفتی قبی جیسے لوگ ہوتے ہیں یا اور بھی اس طرح مفتی عبدالقوی صاحب عبدالقوی صاحب جوہاں میں 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 سے کہہ رہا ہوں صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں باتیں آتی ہیں ان کا نام فورس چیڈیول میں شامل کیا جاتا ہے اور فائنلی ان کے اکاؤنٹ بھی بند کر دی جاتے ہیں اس اکاؤنٹ کچھ بچارے کے اکاؤنٹ میں ہوں گے کتنے پیسے ساتھ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ پتہ کیا ہے انہوں نے یہ بات پکھلے باندھی انہوں نے بھی بادشاہ بھی ہوگا تو انہوں نے کہا چشمے ہوگا جی بلکل ٹھیک ہم کہنے نہیں یہ مہلزہ پائنس دھر پیدے ہونا تیارتی بلا آلو جی پائنس دھر بھی پورا نہیں دیں گے بھئی بھئی نا اس کو بلائیں یہ در یعنی ہم نے مسجد کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام کاروبار سلطنت کا مرکز ہوتی تھی جہاں سے تمام فیصلے ہوتے تھے جہاں سے جہاد کے فیصلے ہوتے تھے جہاں سے جہاد کے فقافے تیار ہوتے تھے جہاں سے لوگ بدر کے لیے نکلے جہاں سے لوگ اہد کے لیے نکلے جہاں سے لوگ خندق کھوزنے کے لیے نکلے جہاں سے لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ ہیں وہ مسجد جہاں سے فیصلہ ہوتا تھا کہ فلاں کو سنسار کر دو اسی مسجد سے فیصلہ ہوا تھا مائٹ کا جہاں سے فیصلہ ہوتا تھا کہ دنیا کی یہ عالمی طاقتیں ہیں ان کو خطوط لکھو اسی مسجد میں بیٹھ کے ہم نے اس مسجد کو صرف پانچ وقت کی نماز کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے یہی ہماری اصل میں بدقسمتی ہے جس کی ویسے اس ملک کو اسلامی ملکت نہیں کہہ پاتی